موسیقی خوش آمدین سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان کتموں پہ جو ہدایتی رہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرگو برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اصحاب درمان آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا یہ خوبصورت سی نشست ایک تحقیقی متعلق سے جڑی ہوئی ہے ہم اکثر اور بیشتر دیکھتے ہیں قرآن کریم نے نماز کا حکم دیا اور کئی مرتبہ دیا ہے نماز سے پہلے جو چیز نماز کی طرف بلاتی ہے اسے آزان کہا جاتا ہے اس کی کیا معنی ہیں کیا مفہوم ہیں بنیادی طور سے اس کی کیا تاریخ ہے کیا دیگر مذہب میں یا پھر اس سے اوپر آئی ہے عدیان میں نماز یا عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہوئے کوئی خاص عمل کیا جاتا ہے کسی کی آنگ گھنٹی بجائی جاتی ہے کسی کی آنگ آواز دی جاتی ہے یا کوئی اور بھی عمل ہو سکتا ہے آزان ہی کیوں اللہ کے پیارے حبیب فخر موجودات جان دو عالم محمد مصطفیٰ نے آزان کا انتخاب کیوں فرمایا اور پھر کیسے فرمایا کس کی ذمہ داری لگائی کیا حضور نے خودکوی آزان دی ہے کیا خواتین آزان دے سکتی ہیں کیا نماز کی طرف آزان کے بغیر جایا ساتھ سکتا ہے یعنی جب اجتماعی صورتحال ہو اور جماعت کھڑی ہو ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو آج اس پروگرام میں کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ میں خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں بطور خاص مہمان آپ سے ہمیشہ علم کی حدت ہم لیتے رہتے ہیں بہت ہی تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں تحمل کے ساتھ اور گفتگو میں ہمیشہ یہ خاصہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علمی نقاط اجاگر فرماتے ہیں میں خوش آمدت کہتا ہوں فضیلت الشیخ علامہ عصد علی شاکری کو السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب میں ازان کا بیک گراؤن جاننا چاہتا ہوں اس کی تاریخ کیا ہے وجوہات کیا ہیں کلمات کیا ہیں کہاں سے چلا آیا اس کا تصور کیوں بیدار ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصفلات والسلام علی سیدنا ومولانا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ سورہ مبارکہ مائدہ کی اٹھاونوی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو کچھ لوگ ایسے ہیں اب مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو کہ اس پکار کا مزاق اڑاتے تھے اور مفسرین کرام نے اس ندہ نماز کے لیے جو پکار ہے اس ندہ سے مراد اذان کو لیا ہے اور اذان کی بحرمتی کرنے والے کے بارے میں قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو اذان کی بحرمتی کرے قومن لَا يَعْقِلُونَ یہ ایسی قوم ہے جو اقل نہیں رکھتی جن کا اقل سے فہم سے شعور سے آگہی سے کوئی تعلق نہیں ہے اذان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پہلی ہجری میں اذان کی جو تشریع ہے وہ پائی جاتی ہے یعنی اذان کو جو ایک شریعت کا عمل قرار دیا گیا اور جو اسٹیٹس مسلمانوں کا منع اذان کی حوالے سے وہ پہلی ہجری میں ہے اس پہلی ہجری سے پہلے نماز تو موجود ہے لیکن نماز کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے آپ نے اپنے جو مقدمے میں اشارہ بھی کیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے بہت سارے طرق پائے جاتے ہیں یہودیوں کے یہاں باجہ بجائے جاتا ہے جسے شبور یا فارسی میں شہپور کہا جاتا ہے عیسائی حضرات کے یہاں جو ہے ناقوس اردو میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ ناقوس ہے گھنٹا بجانا تو گھنٹا بجا کے جو ہے شور مچا کے اس طریقے سے ایک آواز پیدا کر کے لوگوں کو عبادت کے لئے جمع کیا جاتا ہے یہ بعض طریقے ایسے بھی تھے کہ جس میں جو ہے جس مقام پر عبادت ہو رہی ہوتی تھی بوقت عبادت وہاں سے ایک لموہ چھوڑا پرچم جو ہے اٹھا دیا جاتا تھا بہاں سے ایک علم بلند کر دیا جاتا تھا اطراف کے لوگ محلے کے لوگ جب وہ پرچم آسمان میں بلند دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ یہ وقت عبادت ہو چکا ہے جب نماز مسجد نبوی میں شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فکرمند سے اس حوالے سے کہ کیسے مسلمانوں کے کٹھا کیا جائے جو مفسر نے لکھا ہے میں آپ کے سامنے وہ کھوٹ کر رہا ہوں وہاں اصحاب میں سے بعض نیا کے سارے مشورے دی جو میں نے ابھی ساری مثالیں دی کسی نے بازے کا ذکر کیا نبی نے پسند نہیں فرمایا کسی نے جو ہے وہ کہا کہ ناقوس ناقوس یعنی وہی گھنٹہ یا ڈنکے کی چھوٹ کو استعمال کر جائے مسلمین کو جمع کرنے کے لئے نبی نے اسے بھی ناپسند فرمایا پھر کسی نے کہا کہ پرچم بلند کر دیتے ہیں تو نبی اسے بھی ناپسند فرمایا یہاں تک کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آسمانوں پر لے گئے اور تفصیلی روایت ہے کہ پہلے آسمان دروازے پر فرشتے موجود تھے اور وہ پہلے آسمان کا جب دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے جو ہے بے ایک وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں پھر دوسری آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں تو فرشتے بے ایک وقت اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی تقرار کرتے ہیں تیسری آسمان کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے آیات کا نزول ہے وہاں پر بہت ساری باتیں ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واپسی پر دو صحیفے عطا کیے جاتے ہیں نبی اکرم کو ان دو صحیفوں کے اندر ایک صحیفے میں ازان ہے ایک صحیفے میں اقامت ہے یہ وہ پکار ہے شرعی پکار جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا ہوتی ہے کہ یہ ازان اور یہ اقامت آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور یہاں میں یہ علمی نکتہ بھی ناظرین کی ساماتوں کے سپرد کرنا چاہوں گا حوالے کرنا چاہوں گا کہ ازان کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ازان الاعلام اور ایک ہے ازان السلا ازان الاعلام یعنی وہ ازان جو آپ مائک پر یا سپیکر پر دیتے ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ جمع ہو جاؤ نماز کا موقع آ چکا ہے اور ایک ہے ازان السلا ازان السلا نماز سے بلکل متصل جو ازان ہوتے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے اور ان دونوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ ازان اعلام اس میں شرط ہے کہ وہ اول وقت میں دی جائے جبکہ ازان الصلاة جو ہے اس کے لیے اول وقت کی شرط نہیں ہے امام جماعت کو تاخیر ہوگئی یا کوئی بھی وجہ ہوئی جس کی ویسے ایک دن جماعت لیٹ ہو رہی ہے تو وہ جو ازان ہے پھر وہ ازان اعلام نہیں کہلائی گی وہ ازان الصلاة کی کہلائی گی ازان اعلام اول وقت میں دی جائے گی مسلمان بھلے دیرش آئے ہیں اب کوئی بھی سبب تاخیر رہا ہو اس کے بعد جو ازان کہلائے گی وہ ازان برائے نماز ہوگی تو بہرحال یہ ازان جب وارد ہوئی اب یہاں پہ ایک چھوڑے سی تنازع والی صورتحال شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات کے درمیان ان کے پاس ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے یہ اہل سنت کا تقریبہ نصف اجمع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کو خواب میں جو ہے ازان سنوائی گئی پھر انہوں نے آکے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں فکر مند ہوتے کہ مسلمانوں کو کیسے کٹھا ہونا کرنا چاہیے اور کیا ان کو جو ہے کس طریقے سے جمع کیا جائے یہ مجھے ازان جو ہے نا تعلیم دی گئی ہے خواب کے اندر یہ آپ جو ہے نا شروع کریں تو نبی نے وہاں سے ازان لی عبداللہ ابن زید صاحب سے حضرت جو عمر بھی آگئے میدان میں انہوں نے کہا مجھے تو بیچ دن پہلے خواب میں یہ ازان سنائی گئی تھی لیکن جو نا مجھے مطلب شرم آ رہی تھی میں آکے آپ کے سامنے یہ بات کر انہوں نے بڑے عدب کا مظاہرہ کیا اور پھر نبی نے کہا کہ عبداللہ ابن زید نے بتا دیا کہا جی انہوں نے بتا دیا بس اب مجھے اچھائی لگ رہا تھا ورنہ میرے علمی ازان پہلے سے تھی ہمارے ایم معصومین صلی اللہ علیہم اجمعین نے بالخصوص امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ نے اس جو ہے سوچ کو اس فکر کو مکمل طور پر رد فرمایا ہے جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی اس روایت کے تناظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ازان حضرت جبرئیل علیہ سلام کے توسط سے نبی اکرم کو عطا کیے نبی اکرم نے وہ ازان لاکہ مولا کاہنات امیر المومن کو دی اور امیر المومن علی بن ابی طائب علیہ السلام نے اس ازان کو حضرت بلال حبشی کو تعلیم کیا وہ رسول اللہ کے پہلے معزن تھے جنہوں نے آسمان سے نازل کردا اس ازان کو مدینہ اور مکہ والوں کی سرزمین عرب میں بسنے والوں کی سماتوں تک پہنچایا جزاہ اللہ خیرہ جزائل محسنین مزانہ کی ساتھ ساتھ پروگرام میں اور مولانا ابھی جاری ہے اس کا لطس ہم لے رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ جو علم کی حدت ہے جو تاریخ ہے مسلمان کو بڑا ناز ہوتا ہے خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یورپی ممالک میں جاتے ہیں وہاں جب ازان گونشتی ہے تو اتمنان ہوتا ہے دل کو سکون ملتا ہے چھنڈا لگتا ہے پیارا لگتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا نام اس کی حبیب کا نام فضاؤں میں گونج رہا ہے اس کی تاریخ بھی ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی پوچھ لے کہ ازان ہے کیا ازان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیوں دی جاتی ہے وجہ کیا ہے اور پھر اس کا سلسلہ کہاں سے چلا آ رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے پروگرام میں علامہ صاحب گفتو کو فرما رہا ہے مفتی عبدالقادر ہزارو بھی تشریف فرما ہے علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے لطفاً میں آپ سے جانا چاہتا ہوں پھر میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا ازان کو ازان کہا کیوں جاتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی معنی ہے یہ ازان سے نکلا ہے اس پہ ذرا رہنمائی فرما دی جائے گا ازان کا جو معنی ہے وہ اعلام ہی کا معنی ہے پکار ازان ندہ کے معنیوں میں اور اگر ازان سے بھی اس کو مشتق کیا جائے تو چونکہ ازان اللہ ہی کی طرف سے اس طرح میں تاریخ ازان میں ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ازان کی جتنے کلمات سے وہ آئے ہیں تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ایمہ اشارتن تلمیہن اس کو لے سکتے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ ویسے ازان کا جو معنی ہے یہاں پر وہ ہے پکار کے معنی میں آذان من اللہ ورسولِ قرآن میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے آذان من اللہ ورسولِ یوم الحج الاکبر کی جو تعبیر ہیں وہاں پر بھی ازان کی تعبیر سے استفادہ کیا جاتا ہے تو ازان پکار کے معنی میں ندہ کے معنی میں اس معنی میں استعمال ہوئی ہے مفتی صاحب کہ ازان کے علاوہ نماز کی طرف کوئی اور طریقہ ہے بولا رہے ہیں کہ مسلمان میں لوگ ہی گھنگئے ازان نہیں دے سکتے آواز اچھی نہیں ہے کوئی بھی بات ہے تو کیا ازان کمپلسری ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّوَلَا تِتَّخَذُوْهَا عُوْزُمُ وَمْ وَلَعِبَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِيِّ رَوْفِ الرَّحِيمِ پہلے تو بہت شکریہ محمد عویس ربانی صاحب پرگرام میں مدعو کرنے کا مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں نے سنی تو نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ آزان جو ہے یہی اسلام کے اندر ہے اور یہ سنتِ مُعَقْدہ ہے ایسی نماز کے جو جماعت کے ساتھ قائم کی جائے اور جماعتِ مستحبہ کے لیے اس میں پنجگانہ نماز آتی ہیں اور نمازِ جمعہ آتی ہے اس کے لیے یہ سنتِ مُعَقْدہ ہے اور ہمارے فقہِ حنفی کی کتب کے اندر یہ ایسی سنت ہے جو وجوب کے قریب مانا دیتی ہے آپ کا سوال جو گنگیوں کے حوالے سے ہے تو گنگوں پر جو ہے نہ تو ان پر جواعت ہے یہ تو ان پر جواعت نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا آزان جو ہے اس کو بنیادی طور پر اگر ہم سمجھیں تو اس میں رسول پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا آزان کے علاوہ کسی چیز کو جیسا کہ سن ایک ہجری کے اندر جب مسلمان مدینہ المنورہ میں تھے تو مسلمانوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور مدینہ المنورہ آبادی کے لحاظ سے پھیل گیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشاورت طلب فرمائی اور قرآن کریم میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ کہ آپ ان سے مشاورت کریں لازمی نہیں ہے کچھ آبا اکرام نے کہا کہ ہم ناقوس بنا لیتے ہیں اس میں پھونکتے ہیں اس سے آواز پیدا ہوگی تو مدینہ کے لوگ مسجد میں آ جائیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بگلہ بجاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مِنْ اَمْرِ الْيَهُود یہ یہود کا طریقہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے کچھ کی طرف سے یہ رائے آئے کہ ہم آگ جلا دیتے ہیں اور جب پتہ چلے گا تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ مِنْ اَمْرِ الْمَجُوس یہ قومی مجوس کا طریقہ ہے تینوں کو آپ نے رد فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ایک شخص کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں جو کہ اعلان کرے تاں کہ لوگ نماز کے اندر آ جائیں اور جماعت میں حاضر ہوں اب دن بر یہ مشاورت ہوئی تو رسولِ خدا نے آگ کو بھی پسند نہیں کیا ناقوس کو بھی پسند نہیں کیا باجے وغیرہ جیسے بجائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کیا آپ کے سوال کے جواب تو آ گیا جب یہ صحابہ اکرام رات کو سوئے تو ترمیز شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ تشریف فرما سوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے اور اسی اسنا میں دیوار کے اوپر دو سبز رنگ کی چادریں پہنے کوئی شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک باجہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے بیش دیں کیونکہ وہ دن بھر جو رائے چل رہی تھی وہی ذہن میں چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے کہا کہ اس سے ہم بجائیں گے اور نوازی جمع ہوں گے تو کہا کہ اس سے اچھی چیز تمہیں نہ سکھا دوں میں تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہلنے کہ اچھی چیز سکھائیے آپ تو پھر انہوں نے پڑا یہ چار دفعہ پھر اس کے بعد شہادتیں پوری آزان جو ہے سوائے یہ مکمل جب آزان پڑی تو یہ ایک ایسے تھے کہ جذبات میں بہت زیادہ تھے ان سے رہا نہیں گیا یہ بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ آلیہ میں آئے اور یہ سارے کالیمات کیے سنائے جب یہ سارے کالیمات کیے سنائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال سے ترمیزی کے الفاظ ہیں حضرت بلال سے کہیں یعنی کہ بلند آواز والے وہ یہ آزان دیں اچھا یہی خواب جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آئی تھی عبداللہ بن عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن زید جو ہے وہ جذباتی آدمی تھے اور ضبط نہیں رکھ سکے تو وہ رات کے وقت ہی آگے حضور کی بارگاہ میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں آئے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جب یہ آواز گنجی نا بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کو گسیڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی وارگاہ آلیہ میں پہنچے اور آرس کی یا رسول اللہ یہ جو الفاظ ہیں نا ہو بہو اسی طرح مجھے بھی یہ خواب کے اندر آئے ہیں لیکن بازی لے گی عبداللہ بن زید اب یہاں کئی سوالات ہوتے ہیں ان میں سے چند سوال پہلی بات تو یہ ہے کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ آیا یہ خواب کے اندر صحابہ اکرام کو آزان بتائی گئی یا خواب کے اندر آئی سکھائی گئی انہوں نے رسول خدا سے کہا اور پھر رسول خدا نہیں آگے تو یاد رکھ لینا کہ صحابہ کی وجہ سے یہ حکم نافذ نہیں ہوا ہے صحابہ اس کا سبب بنے ہیں کہ انہیں خواب کی حالت میں یہ آزان دکھائی گئی ہے یہ کب ہمارے لئے سنت معقدہ ہوئی کہ جب سرکار نے عبداللہ بن زید سے یہ بات فرمائی کہ آپ بلال کو سکھا دیں یعنی کہ صحابہ کو جو خواب میں آئے یا ان کی رائے ہو رسول خدا جب اس کو اوکے کریں واجب کریں اور تنفیز کا حکم فرمائیں تو اس وقت جا کے یہ حکم بنتا ہے اس سے پہلے یہ حکم نہیں ہے صورت ہو گیا اچھا آپ نے گفتوگے کا دوران ہمیں یہ بھی بتایا کہ الصلاة و خیر و منہ نوم کے جملے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں نہیں اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں عبداللہ بن زید کی خواب میں نہیں خواب میں نہیں ہے یعنی کہ اس کا اذن اللہ کے رسول نے نہیں دیا یعنی نافذ نہیں کیا مجھے معلوم تھا یہ سوال آپ کریں گے اب اگلی بات سن لیں کہ یہ جو الصلاة و خیر و منہ نوم کے جملے ہیں یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے لیکن اس کا پسے منظر کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تحجد کی نماز کی ادائیگی فرمائی اور فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام آرام فرماتے تھے اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام آٹھ چھے چار اور پھر دو تک وہ تعلیم امت کے لیے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن تعلیم امت کے لیے تو ایک دن آپ آرام فرمارے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دے کر تشریف حضیر خدمت ہوئے تو آپ نے دیکھا سرکاری طور پر آرام فرمارے ہیں تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے چونکہ آپ علیہ السلام نیند کی حالت میں تھے اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ بخاری شریف کی روایتیں سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا یعنی جن کو اللہ نبی بنا کے بیجتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے دل نہیں سوتے عام لوگ دل سے سوتے ہیں انبیاء علیہ السلام صرف آنکھوں سے سوتے ہیں جو دل سے سوتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے انبیاء اکرام ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتے ظاہری کچھ ہو رہے ہیں کیونکہ دل تو کسی کا بھی نہیں سوتا وہ سویا تو بندہ ہی پورا ہو جاتا ہے نہیں ہمارا دل جب ہم سوتے ہیں تو یہ من جانب اللہ سے اور دنیا سے یہ غافل ہو جاتا ہے میں غفلت کے معنی میں لے رہا ہوں آپ علیہ السلام کو یہ الفاظ پسند آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حی علیہ السلام اور حی علیہ الفلاہ کے بعد فجر کی ازان کے اندر رکھ دیں اب یہ جو الفاظیں یہ اس ازان میں نہیں ہیں کہ جو فرشتہ آیا تھا کالمات لے کر انیس کالمات جو کہ عبداللہ بن زید کو دیئے تھے ان میں نہیں ہیں اس کا پس منظر بعد کا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ازان کے اندر رکھ دیا جائے یہ مشکات المسابق کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ہم پڑھاتے ہیں درجہ سابعہ یعنی کہ اشہادت العالمیہ سال اول کے طلبہ اکرام کو شرمان الاسار فقہ انفی کی حدیث کی بڑی مضبوط کتاب ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے اب یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ رسول خدا کی جانب سے نہیں ہے ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے جو اصل اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ٹھیک ہو گیا علامہ سب موتی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ازان کا ایک بیکراؤنڈ بھی ہے پھر جیسے حضرت عبداللہ اپنے زید کے حوالے سے آپ بھی روایت بیان کر چکے ہیں اور آپ نے اس کے حوالے سے ایک آنٹر بھی دیا یہ بات اقل مانتی ہے کہ جو ازان آج بھی رائج آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے مگر یہ نہیں ہے کہ صلات و خیر و منہ نعم کے جملے اضافی ہوئے بعد میں اس کے علاوہ آپ کی بھی کوئی تحقیق اسے بھی پیش فرمائیے اور پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں کہ وہ جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے عام طور سے یعنی ایک مسلمان ازان اللہ اکبر سنتی ہے مسلمان کان سنتے ہیں محمد رسول اللہ کا نام سنتے ہیں مگر شیعہ مساجد سے جو تیسرا کلمہ اشہد ان علی انوالی اللہ والی بات آتی کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے کی ازان تھی دیکھئے پہلے تو میں آپ کا اسم اگرامی عبدالقادر فقیر کو عبدالقادر ہزاروی عبدالقادر ہزاروی صاحب سے جو ہے نہایت دبانہ گزارش کروں گا کہ جو میں گفتگو کروں تو اس کو یہ کوئی دلازاری پر نہیں بے فکر نہیں کیونکہ موقع مجھے بھی ملے گا آپ کے بات نہیں نہیں آپ اپنی بات کے اظہار میں آزاد ہیں اور مجھے بھی اپنی بات کا مذہب کی اس میں کوئی ذاتی رنجش والی بات نہیں میں اس پر تفسرہ کروں گا آپ اس پر تفسرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ بھی مجھے نہیں ٹوکنگا نہیں اس گفتگو کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کی دلازاری ہو ان کا مکتب فکر ہے مولا نے سلامت رکھا اور پاکستان کا حسن یہ ہے یہاں پہ تمام مکاتب فکر اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں ہیں اور سب ایک ہیں تو الحمدللہ مولا نے بھی سلامت رکھے آپ لوگوں بھی سلامت رکھے یہ جو حضور نے فرمایا کہ نبی اکرم نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت بلال کے جملے کو پسند فرمایا یہ شیعہ مکتب فکر کی نگاہ سے اولا تو ہمارے مجامی حدیثی میں ایسی کوئی روایت نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضرت بلال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے مطلب حضرت بلال کی شان میں جسارہ تاب کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نبی سے کہیں گے جبکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ نبی کی نیند غفلت والی نیند ہی نہیں ہے تو ایسا انسان کے جس کی نیند اولا تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہماری ذہن میں آتی نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی سو رہے ہیں حضرت بلال انہوں نے آکے اٹھائیں اور پھر یہ جملہ کہہ کر مطلب حضرت بلال کبھی جورت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے سامنے یہ جملہ کہیں کہ الصلاة و خیر و من النوم یعنی نبی کو بتائیں اچھا سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کی نماز ایک پلڈرم رکتے ترازوں کے اور نبی اکرم کی نیند کو آپ مجھ سے سوال کریں گے کیا چیز افضل ہے میں کہوں گا نبی کی نیند افضل ہے سارے مسلمانوں کی نماز قربان نبی کی نیند پر نبی کی آرام پر لہذا حضرت بلال کا یہ کہنا کہ الصلاة و خیر و من النوم اگر وہ ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہے ہیں کس نماز کی بات کر رہے ہیں نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں اپنی نماز کی بات کر رہے ہیں وہ بھی واضح نہیں ایک مبھم سے جملہ ہے اگر نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے جو افضل ہے نیند سے تو اس کا اذان میں اعلام کی کیا ضرورت ہے اگر مسلمانوں کی نماز کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو یقینا غیر افضل ہے نبی کی نیند سے نبی کی نیند میں ہماری نگاہ میں سو فیصد افضل ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نماز سے لہذا اس جملے کی نسبت حضرت بلال کی طرف دینا قطعا غلط ہے انہوں نے درست ہے کہ حوالہ بیان فرمایا وہ ان کی نگاہ ہے ان کا مقتبہ فکر ہے ان اس کا احترام کرتے لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ چیزیں بالکل بھی قطعی طور پر ثابت نہیں ہیں السلامت و خیرم من النوم جو ہماری تحقیق ہے یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا انہوں نے کہا مجھے جملہ اچھا لگا ہے اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا حضرت ولال نے زندگی بھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارک میں اذان دی ایک دن کسی ایک اذان میں السلامت و خیرم من النوم کی صدا انہوں نے بلند نہیں کی اگر کوئی بھی ان کی طرف یہ نسبت ناروا ہے مفتی صاحب نے ایک اور بات کی کہ انیس کلمات ہیں جو خواب میں بتائے گئے وہی کلمات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے آپ اس کو اس طرح سے کیسے لیتے ہیں کہ کیا شیعہ اذان میں اضافی کلمات شامل ہیں دیکھئے جو اذان ہے اس اذان کے اندر حی علی خیر العمل شامل تھا اچھا جس کو حضرت عمر نے نکلوا دیا اور السلامت و خیرم من النوم کا اضافہ ہوا ہمارے پاس جو اذان میں اشہدو انہ علیان ولی اللہ کہا جاتا ہے اس کو تمام مشتہدین اذان نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو ہے جزئے اذان نہیں ہیں صحیح اذان کے جو کلمات توقفی ایک اسطلاح ہے شریح اسطلاح ہے علم فقہ میں علم حدیث میں یہ اسطلاح استعمال ہوتی ہے توقیف کی توقیف یعنی وہ چیز جو من جانے میں شارع وارد ہوئی ہے شارع مقدس کی ترجیز وارد ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں توقیفی جیسا کہا گیا ہے آپ نے ویسے ہی ادا کرنا ہے اب اللہ اکبر کی جگہ میں الرحمان اکبر کہنا شروع کر دوں یہ نہیں ہوگا چیز میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن نماز میں سے پہلے اذان اور اقامت کے جو معاملے اس میں اگر آپ کوئی جملہ اضافہ کرنا چاہیں مثلا آپ نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو بیچ میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ آپ اذان میں کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں یا آپ نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اس کے بعد آپ جائیں سبحانہ وتعالی یعزہ وجلہ کہہ دیجئے یا کوئی بھی ایک تعریفی جملہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد پر مشتمل آپ کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو روایات معصومین ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ان میں واضح طور پر یہ عمومی ایک پیغام موجود ہے من قال اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ فل یقل علی ولی اللہ جو بھی یہ کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو چاہیے کہ وہ شہادت ولایت امیر کائنات کی گواہی سے ان شہادتوں کو مکمل کرے لہذا ہم لوگ ازان میں اس طریقے سے مکمل کرتے ہیں یعنی شہادت رسالت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی جو ہم نے گواہی دی اس گواہی کا تسلسل ہے ولایت امیر صلی اللہ علیہ کے حوالے سے یہ گواہی اس طریقے سے مکمل ہوگی باقی یہ کہ ہم اس کو جزو ازان ہمارے کسی فقیر نہیں کہا یہ جزو ازان ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ زمانے نوی میں اس طرح سے ازان دی گئی نہیں نبی اکرم کے زمانے میں واضح طور پر میں آپ کی خدمت برس کروں کہ ازان میں اشہادو انہ علیہ وآلہ نہیں کہا جاتا تھا حی علیہ خیر العمل کہا جاتا تھا حی علیہ خیر العمل نبی اکرم کے زمانے میں تھا اور حضرت بلال نے زندگی بھر جو ازان دی اس ازان میں حی علیہ خیر العمل کہا ہے جس کو بعد میں نکال دیا گیا ہے مفتی صاحب حی علیہ خیر العمل پر ذرا وضاحت دے دیں اور یہ آپ بھی مجھے ذرا بتاتے ہیں کہ وہی ازان ہے جو اہد نبی میں دی جاتی تھی اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت بلال کون ہوتے ہیں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اٹھانے والے لفظ اٹھانا نہیں ہے ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ جب اصحاب رسول مسجد نبی شریف میں آ جائیں تو مجھے اطلاع دے دیں انہوں نے آ کے اطلاع دی ہے اور یہ آج کے دور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں شیعہ حضرات کے آن بھی ان کے اسادسہ اکرام جب ارام کر رہے ہوتے ہیں آئے میں اکرام تو ان کے معسینین آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ حضور والا جلسے کا ٹائم ہو گیا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تشریف لائیے یہ کوئی ایسی گستاخی والی بات نہیں ہے دوسری جو بات حضرت نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حیعالا خیر العمل کو نکالا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے یہ جملہ کبھی بھی ازان میں نہیں تھا یہ جملہ ازان کے اندر اہل سنت کی جتنی مربیاتیں احدیث سہیہ کے اندر یہ جملہ نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کیسے اس چیز کو نکال سکتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے اندر شامل فرمائی یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ السلات و خیر و من النوم کا اضافہ حضرت عمر نے کیا یہ بات بھی غلط ہے اس پر میں بات کر چکا ہماری احدیث کی کتابوں میں یہ ہے یہ سنور علیہ السلام کو پسند آیا تیسری بات جو ہے انہوں نے آپ سے جو کی وہ بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ الولی اللہ کہنا اور خلیفت الرسول اللہ کہنا اور پھر آگے بلا فصلن کے الفاظ کا جو ہے ازان کے اندر اضافہ کرنا یہ شیعہ امامیہ نے ایسی قوم کو ملعون قرار دیا ہے کہ جنہوں نے ازان کے اندر اضافہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں میرے پاس اسکرین شاٹ ان کی امہاتل کتب کا موجود ہے اور آج تک شیعہ حضرات جو ازان کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے امام اہل سنت اشیاء عمد رضا خان فازل عبریلوی رحمہ اللہ نے فتاوہ رضاویہ شریف کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی حوالہ جا دیں وہ شیعہ مجتہدین امہاتل کتب کہیں اگر آپ اس میں سے چاہیں گے تو میں آپ کو ذکر بھی کر دوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شرائل اسلام کے اندر شیخ علی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ ازان مشہور تر کول پر اٹھانہ کلمیں ہیں جس کو انہوں نے بھی ایگری کیا کہ یہ اضافہ ہے اچھا آپ کہہ رہے تھے انیس کلمات ہیں یہ شیعہ کے نزدیک اٹھانہ کلمات ہیں شیعہ کے نزدیک اٹھانہ کلمات ہیں اور پھر یہ کہ اس میں شیعہ یہ کہتے ہیں چار تکبیریں ہیں اور گوائی توحید کی ہے پھر رسالت کی ہے پھر حیال السلائے پھر حیعال الفلا ہے پھر حیعال خیر العمل ہے یعنی یہ یہ کہہ رہے تھے کہ حیعال خیر العمل کو نکال کے حیعال الفلا شامل کر دیا یہ بات ان کی بالکل غلط ہے کیونکہ ان کے امام نے یہ بات لکھی ہے پہلے حیعال السلائے ہے پھر حیعال الفلا ہے پھر حیعال خیر العمل ہے سمجھ رہے ہیں آپ قد قامت سلا کے حوالے سے کہہ رہے تھے نہیں بولنے گے نہیں نہیں کہا ہے آپ نے خاموش رہیں گے یہ کہا ہے آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں خیر العمل کو بھی نکالا ہے خیر العمل کو نکالا ہے مگر قد قامت سلا کی ریپلیسمنٹ صلاة و خیر و مینن نومن نہیں بولنے گے نہیں آپ خاموش رہے ہیں میں سمجھ گیا بات آگئی تو ان کے مجتہدین میں سے وہ یہ بات لکھتے ہیں شرائل و اسلام کے اندر شیخ علی ان کے بہت بڑے امام ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ پہلے حیال صلاح ہے پھر حیال الفلاح ہے اور پھر حیال خیر العمل ہے یہ بات لکھتے ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اس کو نکال کے السلاة و خیر و مینن نوم کا اضافہ کیا یہ ان کا الزام جو ہے برائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس سکرین شاٹ ان کے بہت ساری جن کو یہ شہید سانی کہتے ہیں وہ شرح مدارک کے اندر یہ بات لکھتے ہیں ابو عبداللہ علیہ السلام کے سامنے آزان بیان کی گئی یہی اٹھارہ کالمات تھے اور پھر ان کی اگر تفسیر کریں تو پینتیس کالمات ہیں ان کی کتابوں کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے پاس سکرین شاٹ موجود ہے یہ اپنی امہات القتب میں جائیں تو کہا کہ یہ جو اضافہ کیا ہے یہ شیعہ امامیاں کے علاوہ لوگوں نے کیا ہے اور امام آمد رضا نے اور ان کے امہ نے ان کو لانتی قرار دیا ہے جو اضافہ کیا ہے کہ سیدنا مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے اور ان کی پھر وسیعت کی بات بھی ہے پھر آگے جو لفظیں وہ بڑا تکلیف دے نہیں ہیں وہ ہمارے بہت بڑے مناظر سے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر شیعہ ازرات کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ یہ پانچ وقت تو ازان نہیں دیتے ازان تو یہ تین دیتے ہیں مطلب ان کے ہاں تین ازانیں ہوتی ہیں تین اوقات کے اندر یہ اہل سنت کو گالی دیتے ہیں کیوں کہ یہ اپنی ازان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلا فصل یعنی خلیفہ بلا فصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقائد میں تو یہ ہے نا کہ پہلے خلیفہ نہیں ہے پہلے مولا علی ہونے چاہیے تھے یہ تو چلو پھر بھی اقلا ایک بات سمجھی جا سکتی ہے مگر بلا فصل کہنے سے لا نفی جنس کا ہے یعنی رسول اللہ کے بعد خلافت کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے وہ ہے ہی مولا کائنات کے لیے یہ ان کے کتاب اور میں آپ کے پرگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے شیعہ حضرات پوری دنیا کے شیعہ حضرات امام اہل سنت اشاہ عمد رضا خان فازل بریلوی نے یہ جو لکھا ہے یہ اس کے اندر انہوں نے تمام روایات شیعہ کی جمع فرمائی ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے مجھ سے پہلے جو گفتگو یا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آزان کا پس منظر کیا بیان کیا حضر عبداللہ کے حوالے سے عبداللہ بن زید کے حوالے سے تاریخ پتے ہیں اس میں کوئی ایسی بیان نہیں سیم یہی بیان کی عبداللہ بن زید کے حوالے سے وہ والی روایت بیان فرمائی ہے اس کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو سیدھا براہ راست بتایا گیا ہے ہاں تو وہ تو یہ شیعہ حضرات کا ایک پرانا طریقہ اور وطیرہ بھی رہا ہے کہ ہماری صحیح حدیثوں کو بھی یہ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی بات ہماری حدیثوں میں آ جائے اور پھر جیسے کہ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام ہے حضرت بی بی پاک فاطمت الزہرہ کے ساتھ علیہ السلام ہے تو اسی بخاری اور اسی ترمیزی سے پھر حوالہ بھی دیتے ہیں پھر انہی کتابوں کو رد بھی کرتے ہیں تو یہ ان برادان کا معاملہ ہے کہ یہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ کتابوں سے اٹھا کے حوالے بھی دے دیتے ہیں اور جو مطلب ان کے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک پھر دوسری بات یہ قابل گرفت بات ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں اضافہ کیا دیکھیں ازان جو ہے یہ شیعر اللہ میں سے ہے ٹھیک ہے انہوں نے پسے منظر کیا بیان کیا وہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے تو بھئی یہ اضافی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں سوال آپ کے پوچھ رہتا ہوں اور میں ایک بات بڑا کلیر کر دوں خواتین حضرات پروگرام کا ایک خاص یہ ہے یہ بات سن لیں میری بات وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نافذ ہے انہوں نے خود اپنی زبان سے مان لیا یہ اضافی چیز ہے پتا چلا کہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور جب اضافہ کرتے ہیں یہ ثابت ہو گیا تو پھر ان کے مذہب پر کم از کم سنی ہونے کے اعتبار سے ہم اس پر کوئی اعتماد ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کی بات پوری آگئی ہے میں صرف ایک بات کہہ دوں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں کہ جس میں ہم ایک مجادلہ ہو جائے علمی گفتگو ہے علمی نقاط پیش کیا جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یقینا خیر ہوگی وہ اس لیے کہ ایک نتیجہ نکل جائے گا کہ کس چیز کس حد تک ہے یہ علامہ صاحب نے بالکل بیان فرما دیئے کہ اس کو ہم ایسا مضاف یا اضافہ لیتے ہیں اور وہ جو بنیادی کلمات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اور پھر آپ نے دلائل بھی پیش فرما دی علامہ صاحب یہی بات میں آپ کی طرف فیرتا ہوں مگر اس کو اور ہلائٹ کر لیتے ہیں میں جب آپ اس گفتگو میں اضافہ فرمائیں گے تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک خواتین کے لیے اضان کا سلسلہ ہے وہ اس طرح سے دے سکتی ہیں اضان دیکھیں جو انہوں نے باتیں کی میں اس کو تو پہلے وضاعت دے دوں انہوں نے کہا کہ ہم نے اضان میں اضافہ کیا ہے میں نے واضح طور پر کہا کہ ہماری اضان وہی اضان ہے جو من جانب اللہ ہے ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کیا اللہ کی طرف سے نہیں ہے ہارا عالم اسلام کہہ رہے ہیں یہ کیا اضافہ کہلے گا نہیں کہلے گا اشہدو انہوں نے صل اللہ علیہ وعالی جو لوگ آل کو کھا جاتے ہیں ہم لوگ تو خیر کہتے ہیں وعالی چاہیے اضافہ کہلے گا نہیں کہلے گا جس طرح صل اللہ علیہ وعالی آپ کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہمارے معصومین جو ہمارے پر مزدر شریعت ہیں معصومین کے فرامین ہیں اس سے بعد ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی نورج اللہ کی گواہی وہی حیثیت رکھتی ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اضافہ کر دیا انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے جذبات میں بس یہ اضافہ کر دیا اور ہم نے مان لیا اور ہم اعتبار نہیں کر سکتے اب یہ کہ یہ اعتبار کریں یا نہ کریں میں آپ کے سامنے کاش کہ یہ اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پر الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اہی اللہ خیر العمل نکال دیا اور جناس صلات و خیر وآلہ شامل کر دیا کتابوں میں اللہ میں تفتازانی کا نام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے واقف نہ ہو کوئی عالم اسلام کا مفتی ہو ایسا کوئی متقلم ہو رئیس المتقلم تو بڑی بات ہے چھوٹا موٹا علم کلام کا طالب ہے جو عقید تحاویہ یا شہر اقائد نصفی یا جو ہے کشف المراد اور جو ہے شہر تجیہ سے کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ میں تفتازانی کس اہمیت کے حامل ہیں علم کلام میں سید میر شریف جرجانی رحمت اللہ علی ہنفی وذہب کی عالم ہیں میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں ایسا ہی نہیں نہیں آپ بات کریں میں سن رہا ہوں میں پڑھا چکا ہوں اہل سنت کی بہت بزرگ عالم ہیں انہوں نے جو ہے ان کی علم کلام کی کتابوں کے پر حواشی ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں شرح مواقف شرح مقاصد اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں یعنی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ علم کلام کی ان کی بہترین اور شہرہ آفاق کتابوں میں سے ان کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تفتہ زانی سعد الدین تفتہ زانی نے اور کوشجی نے مبحث الامامہ امامت کی جو بحث ہے تجرید ہے کتابیں خواجہ نسول الدین توسری کی یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جس پر شیعہ سننی سب نے شروعات لکھی ہے ہماری جو شرح ہے جو ہمارے حوضات میں پڑھا جاتی ہے وہ ہے کشف المراد اللہم اہلی کی لکھیوی شرح وہ پڑھا جاتی ہے باقی دیگر حوضات کے اندر دوسری شروعاتیں کوشجی کی شرح پڑھا جاتی یا شرح مواقف شرح مقاسد وہ پڑھا جاتی لیکن بہرحال علم کلام کے ایک اہم کتاب اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتہ زانی کے بھی اور کوشجی کے بھی انا عمر ابن الخطاب قال وہو علی الممبر عمر ابن خطاب نے کہا جبکہ وہ ممبر پر تھے ثلاثن کنن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انہا انہنہ تین چیزیں تھی جو رسول کے اہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں ٹھیک کا مطلب کیا ہے ٹھیک کا مطلب یہ کہ رسول کے اہد میں تھی اور حضرت عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں وَأُحَرِّمُهُنَّ میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں بس اب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھی میں ان تینوں سے رکھتا بھی ہوں میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں ازان میں حیعہ علیہ خیر العمل ہے حیعہ علیہ خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں پھر کیوں منع کرتے ہیں اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھئے کاش کے یہ پڑھ لیتے تھے تو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لئے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حیعہ علیہ خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے تو وہ جہاد میں کتاہی کریں گے سستی کریں گے لہٰذا اس جملے کو ازان سے انہوں نے نکلوا دیا پھر اسی طریقے سے اور دنیا کی کتابیں میں پر دنیا کے حوالے موجود ہیں اہل سنت کتابیں جس میں یہ واضح موجود ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی حیعہ علیہ خیر العمل تھا ٹھیک ہے اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ابوبکر کے زمانے بھی موجود ہے حضرت عمر نے آکر نکالا ہے دوسری دو چیزیں متعط الحج ہے وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ اور تیسی چیز متعط النشاء ہے متعط النشاء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا متعط الحج حج تمتو وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا اہل سنت دین رسول پر عمل نہیں کرتے دین حضرت عمر پر عمل کرتے آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار کریں یہ آپ کا موقف ہے اور آپ کا سوال ہے انہوں نے جس حوالے سے گفتو کی میں نے اسی طرح پر جواب نہیں میں رکھتا تو ہم ایک علمی سلسلہ رہیں اور اس لئے ہم نے مزانہ بھی آپ کے آگے رکھا ہے جب دل چاہے اس کو تھنڈا کر گئے لائٹ ہی ورزن ہے جیسے انہوں نے ورزن دیا اس کے مقال میں مارا بھی لائٹ آپ بھی پیئے تھا کہ تھوڑا سا کول ناؤ ہو اور ایک اچھی گفتو گول ہاں یہ حتماً ہماری کوشش ہے کہ فائٹ نہ ہو بلکہ ڈسکیشن رہے اچھا میں اس سوال کا جواب بھی لے لوں بات مکمل ہو گئی ہے اور آپ کی طرف آگئی ہے اور سوال آپ کی طرف بھی ہوئی ہے میں تو کروں گا بات میں سن لیا سب میں نے اور سید میر شریف رحمت اللہ تعالی علامہ سعد الدین تفزانی رحمت اللہ سب میں نے سن لیا ہم پڑھا چکے ہیں جو سوال ان سے کیا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے وہ ان سے لے لیں پھر میں گفتو گو کروں کہ عورت ازان دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی جی علامہ صاحب یہ سوال تو آپ کا یہ تھا یہ لگے ہماری جو ہے نا وہ ٹانگیں ہاں یہ بھی ایک لطفاً سوال انہوں نے بات کی جو جواب تو جاں بات بھی بنتا ہے مفتی صاحب نے ایک اور بات جو ارشاد فرمائی کہ شیعہ حضرات جو نا اپنی ازان میں اہل سنت کو گالیاں دیتے ہیں اولاً تو ہے کہ گالی دینا اس طریقے سے اہل سنت کو گلی کوچھے کے اندر آکے میں ایسے طالب علموں میں حرام سمجھتا ہوں میں مسجد اور منارہ ازان میں جا کے دینا تو بہت دور کی بات ہے بہت اچھی بات کی آپ دل خوش ہوا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی اہل سنت بھائی کو ملہ عام گلی کوچھے بازار میں آکے گالی دوں ماشاءاللہ تو وہ گھر جو خدا کی سے منصوب ہے خانہ خدا ہم کہتے ہیں مسجد کو جو مسجد ہے جو خدا کا گھر ہے جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری وہ ریایتیں کرتے ہیں جو شاید گلی کوچھے میں نہیں کرتے تو میں پاغل ہوں کے جا کے منارہ ازان پہلے سنت بھائیوں کو اور وہ بھی پوری قوم کو گالیہ دوں ہمارا جماغ خراب نہیں ہے کہ ہم جو اہل سنت بھائیوں کیسے طریقے سے گالیہ دیں خدا جو ہے نا ہمیں اس جو ہے بدنیتی سے اور اگر کوئی بھی ایسی چیز اس سے محفوظ رکھے آمین جہاں تک بات ہے اس جملے کی تو یہ ہمارے عقیدے کا اعلان ہے یعنی ہم اپنی اذان میں بتاتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ مانتے ہیں حضرت عبو بکر کو نہیں مانتے اس میں گالی کے در ہے یہ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اور میں پہلے بھی اپنے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس مملکت خدا عدد پاکستان میں رہتا تو میں تشید کا جو ہے نا کوئی مثال کے دور پہ مجھے چھپانے کے دورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں میں علیہ الان شیعہ ہوں ڈنکے کی چھوٹ پہ شیعہ ہوں یہ سنی ہے علیہ الان سنی ہے الحمدللہ یہ حسن ہے اس پاکستان کا ہم دو ہم ساتھ پیٹے ہوئے میں ہوں سنی قادری ٹن 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 وہ ایک نات بھی ہم نے سنی تھی بڑی مزے کی نات تھی مولان کو بھی سلامت رکھے تو یہ سنی ہے ہم نے سنا تا شہدو انہ ابا بکرن خلیفت رسول اللہ بلا فصل تو ہمیں تو کبھی بھی نے لگا کہ ہمیں گالی دے رہے ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے بھائی آپ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں آپ کو مبارک ہو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں لگ رہے ہیں کہ ہم گالی دے رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں اس میں ہمارے عقیدے کی نفی ہوتی ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ عمیل امین علی خلیفہ بلا فصل ہیں اس میں آپ کی عقیدے کی نفی ہوتی ہے لیکن اس میں گالا مگلو کیا کوئی تصور نہیں ہیں اور یہ اس کا لازمہ ہے تصریح نہیں ہے ہم کہتا ہمیں عمیل امین خلیفہ بلا فصل ہیں اہل سنت برادران ہمارے بھائی وہ چوتہ خلیفہ مانتے ہم لوگ پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور یہی تشیع اور تسنن کی شناخت ہے اگر اس کو نکال دیا تو ہم سب ایک ہو جائیں گے پھر شیعہ سنی رہے گئی نہیں آپ نہیں چاہتے ہم ایک ہو جائیں ایک ہو جاتے ہیں ہم ڈالیتے ہیں اضافی جملہ تو ہے کاش کہ ہم سب ایک ہوتے حقائق کی بنیاد پر لیکن جہاں حقائق کو مسخ کر دیا جائے تاریخ کے ساتھ کھلوار کیا جائے اور تاریخ کے اوراق کو مزید سیاہ کر دیا جائے اس میں منگڑا چیزیں ڈال کے جو بنو میہ کے ادوار میں ہوا جو بنو باس کے ادوار میں ہوا اگر وہ تاریخ کھل کے رکھی جائے اور ڈاکومنٹ جہاں اس کو سامنے رکھ کے عقل سے بھی انسان فیصلہ کر رہے تو حقیقت تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ کہ ان کی جب مثلا مفتی صاحب کی اپنی خواہشات ہو میرے اپنی خواہشات ہو میرے اپنے میلان قلبی ہو ان کا اپنا میلان قلبی ہو اس میں پھر حقیقت کبھی سامنے کھل کے آتی نہیں ہے میں اپنے دماغ میں ققیدہ جو میں نے مدرسے میں پڑا وہ میں اس کو بنا کے چل رہا ہوں کہ وہ یہی ٹھیک ہے انہوں نے جو پڑا وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں انہوں نے سبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ایک گراؤن ریلیٹی ہے تو بہرحال میں چونکہ انہوں نے بات کی تھی کہ ہم گالی دیتے ہیں میں واضح طور پر نفی کر رہا ہوں مضمت بھی کرتا ہوں جو بھی گالی دیتا ہے کسی بھی حوالے سے دیں ازان اور منارہ ازان اور مسجد اور سپیکر تو بہت دور کی بات گلی کچھے میں بھی اگر کوئی کسی سنی بھائی کو کھڑے ہوں کے گالی دے شرعان حران ہوں ہم تصور نہیں کر سکتے کسی اہل سنت بھائی کو گالی دے مقدسات اہل سنت کبھی ایسے ہی احترام ہے اس میں بھی کوئی گالی ایسی کو جملے نہیں ہو سکتا میں نے تو آپ سے یہ کہہ دی کہ ایک سنی ہمارا بھائی جو گلی میں مثال کے طور پر ٹھیرہ لگا کے قلفی بیج رہا ہے اس کو مقدسات تو آپ پھر بہت یوں پر لگا ہے میں تو ایک عام جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے کس قبیلے کا ہے سید ہے کہ غیر سید ہے کس ذات کس بات کا مجھے کچھ نہیں بتا صرف میرے سننی بھائی میں اس کو کہہ رہا ہوں گالی دینا حرام ہے مقدسات تو آپ میراز پر لگے بہت اچھی بات ہوگی کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں میں صرف وہ جواب دے دوں خواتین کی ازان والا جہاں تک عورتوں کی ازان کی باتیں ہمارے پاس جو ہے جو میں نے شروع میں ذکر کہتا پروگرام کی تمہید میں ایک ہے ازان اعلام وہ عورتوں سے نہیں دلوائی جا سکتی کہ عورت کو بلا کے مسجد ہو لے تو مزان دو باقی ہے کہ اپنی فرادہ نمازوں کے لئے گھر میں جو خواتین نمازیں پڑھتی ہیں مسجد المرأت بیتوہا حدیث کی مطابق ثابت ہے عورت کو نیت کی اعتبار ہے جس مسجد کا وہ قصد کرے اس کا وہی کا ثواب گھر بیٹھے مل جاتا ہے اس کا گھر ہی اس کی مسجد ہے اسلام نے اس قدر جو ہے عورت کے گھر میں رہنے پر تاقید کی ہے تو اب اگر عورت اپنے لئے ازان دے رہی ہے مستحب ہے مستحب میں تاقیدی نہیں ہے مستحب میں تاقیدی ہمارے پاس مرد حضرات کے لئے اپنے فرادہ نمازوں کی لئے ازان دیں باقی ازان اعلام وہ مردوں سے مختصر ممردی دیں گے مستحب آپ کے طرف اچھی بات آئی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے علامت افتزانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا اور سید میر شریف رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہم خالی ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی اصول کے لکھی ہوئے کتابوں کو ہم چاٹتے ہیں انہوں نے یہ بات جو کی کہ میں اس کا رد کر چکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دین سے نکال کے اس میں جو انہوں نے منطق ابھی پیش فرمائی ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نماز کو جو ہے وہ جہاز سے جو ہے وہ کیا سمجھ لیں افضل سمجھیں لگ جائیں لوگ تو اس وجہ سے ایسی بات ہرگز نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تین چیزوں کا حوالہ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حج تمتو کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جو ہے وہ منع فرمایا یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدمی مطالعہ کہہ لیں جہالت کی نسبت بھی ان کی طرف نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حج تمتو سے منع نہیں فرمایا فقہ حنفی کے اندر حج کی تین قسمیں بلکہ چاروں فقہ کے اندر حج تمتو جو ملا کر کے پڑا جاتا ہے یعنی کہ اعرام عمرے کا اور پہلے پھر اس کے بعد جو ہے وہاں حلال ہو جائے اور پھر حج تمتو کرے الحمدللہ دوہزار انیس میں میں نے خود حضرت حج تمتو کیا اور پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے حج تمتو کرتے ہیں تو یہ ان کی عدمی مطالع پر ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پر ایک بہت بڑا بہتان ہے اس کو میں شدت کے ساتھ جو ہے وہ رد کرتا ہوں دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جناب متعت النساء جو ہے حضرت عمر نے منع کیا حضرت عمر نے منع نہیں کیا بخاری اور مسلم کی روایت ہے سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا خیبر پہ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں اس پر بات جو ہے وہ ہوتی بھی رہتی ہے آج کا ہمارا یہ موضوع ہے سخن نہیں ہے دوسری بات انہوں نے جو کہے کہ مفتی صاحب نے کہا گالی دیتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے بہت بڑے ایک مناظر علامہ سعید آمد اسم صلی اللہ رحمہ اللہ یہ بات کہا کرتے تھے یہ بات میں نے نہیں کہی یہ ان کو مطلب تھوڑی سے بات کو واضح کرنا چاہیے تھا آپ تو ایسا مانتے نہیں ہیں ایسا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو گالی سے نہیں ہے ایسا گالی سے انہوں نے معمول کیا جیسے گلی ملے کے بچے گالی نہیں دے دے رنگی ٹاؤن دس نمبر کے ایک رنگی ڈائی نمبر کے گالی سے مراد یہ گالی نہیں ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قاضی ایاز علیہ الرحمن نے لکھا من سببہ نبی ین فقتلوہو جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو یعنی اصحاب کو برا کہنے کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ہم اہل سنت کے ہاں نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ان کے بعد عمر بن خطاب ان کے بعد عثمار بن افان یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے اور پھر ان کو بلا فصل کہہ کے ان کی توہین کرنا اس کو رد کرنا یہ صحابہ اکرام پر سبو شتم ہے مراد اسے وہ گلی ملے کی گالی نہیں ہے مطلب جو ان کا نمبر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بنتا ہے اس نمبر کو پیچھے ہٹا کے اور تین اوقات کے اندر اس طریقے سے سپیکروں کے اندر آواز کا گنجنا یہ ہمارے لیے وہ تبرہ کے معنی میں ہم لے رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں حضرت نے خود کہا کہ یہ اضافی چیز ہے اس کو یہ تین اوقات کے اندر ازان ہو یا نہ ہو مگر اس کو انہوں نے ضرور پڑھنا ہے حالانکہ یہ ہے اضافہ اس پر میں بات کر چکا ایک بات انہوں نے اپنی گفتگو میں اور کہی وہ یہ کہ ان کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلمہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ازان کے اندر کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلمہ نہیں کہا جاتا آپ بھی سنتے رہتے ہیں کس اہل سنت کی مسجد میں آیا کہ اشادوانہ محمدان کے بعد ہم پڑھے صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ نہیں ہم بالکل نہیں پڑھتے ہیں ہاں البتہ ہم ازان سے پہلے درود پڑھتے ہیں ازان کے بعد درود پڑھتے ہیں ازان کے اندر جو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ الفاظ ان کے ہاں اضافی ہیں ہمارے ہاں کوئی لفظ اضافی نہیں ہے اس کی بھی میں تردید کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جو ہیں وہ کل ہماری کسی بھی مسجد کی ازان سننے اور ازان سننے کے بعد اگر کہیں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے ازان کے اندر جیسے آل تشیع کہاں پڑھا جاتا ہے اسی وقت رگارڈنگ کر کے آپ کو بیجیں مجھے بیجیں ہم انشاءاللہ اس پر ایکشن لیں گے گالی کا ایک معاملہ اور بھی نہیں ہے مجھے گفتگو کرنے دیں گالی کا ایک معاملہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے یہ وطن عزیز ملک پاکستان اس کا جو قانون ہے اسلامی یہ اہل سنت کے ہاں ہے یعنی کہ ہم شیعہ برادری کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا حفظ و امان سب چیزیں ہیں مگر پاکستان کا جو قانون ہے وہ فقہ ہنفی اہل سنت و جماعات ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے نہ کہ آل تشیر کو اس میں شامل کیا گیا ہے یہ بات ان کے ذہن میں رہنی چاہیے اور اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کی تشیر کریں یہ وطن عزیز ملک پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سنا ہے اسلام جو ہے وہ اہل سنت ہے اسلام اہل سنت کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہ اپنی بارے میں بولیں میں چونکہ بات کر رہا ہوں تو وہ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام ہے ہی وہ یہ جو اہل سنت کے پاس ہے اہل سنت کے علاوہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے وہ خود یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے تو اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے ایک بات انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر اور کہی وہ کون سی کہی تھی خواتین پہ میں آنا چاہ رہا آپ کو یاد آجائے تو آجائیں آپ مزانہ تو پیئیں پھر آپ ان کو پورا موقع دیتے ہیں ہمیں بھی پورا موقع دیتے ہیں میرے ذہن میں آ جائے گی متاغبی ہو گیا سب چیزیں ہو گئیں میرے خیال سے یہ بات میرے ذہن میں آگئی کہ یہ عقائد کی کتابیں اٹھا گئے ہمیں اوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا ہماری کسی بھی ایسی کتاب کے اندر جیسے فتاوہ شامی میں دکھا دیں بخاری میں دکھا دیں مسلم شریف میں دکھا دیں یہ نسائی میں دکھا دیں قرآن میں کہیں دکھا دیں کہیں بھی بھی نہیں یہ تفسیر کے اندر دکھا دیں یہ ایک جناب سید میر شریف کو لے کے آگئے اور علامت تفتزانی کو لے کے آگئے اور پھر اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہاں مجھے یاد آگئی کہ مفتی صاحب کا اپنا میلان ہے مفتی صاحب کی اپنی خواہشاتیں اور انہوں نے اپنی طرف نسبت کی میری اپنی خواہشاتیں معاذ اللہ معاذ اللہ عویس بھائی میں نے جو اپنے اساتح اکرام سے پڑا ہے اس میں خواہشات شامل نہیں ہیں ہم نے جو کچھ اپنے مشایخ سے پڑا ہے قرآن و حدیث پڑا ہے اور وہ حقائق پر مبنی ہیں ہم بالکل اپنے میلان سے کوئی بات نہیں کرتے سرکار کی حدیث پاکے جو اپنی خواہش پر چلتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے شاید ان کے ہاتھ تو ایسے راستے ہوں گے ہمارے ہاں نہیں ہوں گے اگلی بات اعزان کا جو آپ نے پوچھا ہے خواتین کا اعزان تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ وَمِن شَرْطِ الْعَزَانِ اعزان کے شروط میں سے یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ الْمُعَزِّنْ رَجُلًا کہ مرد ہونا چاہیے مؤزن عورت کے لیے اعزان نہیں ہے یعنی کہ اعزان مسنونہ جو ہے وہ صرف اور صرف عورت کے لیے نہیں ہیں بلکہ مردوں کے لیے اور عورت پر جماعت ہی نہیں ہے جب جماعت نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاں جس طرح عورت کے لیے امامتِ قبرا اور امامتِ سغرا نہیں ہے اور عورت کے لیے نبوت نہیں ہے اسی طرح عورت کے لیے اعزان بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا واضح ہو گیا لحمد صاحب ایک بڑا لطیف سوال ہے معاملات اور علکے کرنے کے لیے آپ جواب دیں مجھ سے تو یہ ہو کہ میں سوال بھی اپنا رکھتوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا چونکہ بات تھوڑی سی حساس ہے اس کو میں ارز کرتا ہوں بعد میں ابھی سوال لیجئے گا کہ میں نے یہ کہا حضرت عمر پہ نعوذ باللہ میں نے الزام لگایا میری کیا مجال کہ میں حضرت عمر پہ الزام لگا ہوں میں نے یہ کہا کہ جی وہ متعہ حج اور متعہ النساء حضرت عمر نے نکالا اور اس پہ سزا معین کی اور کہا کہ میں منع کرتا ہوں میں حرام کرتا ہوں اب کیمرے پہ ریکارڈ رہا ہے میں سب کے سامنے شیخ فخر الدین راضی یہ فرماتے ہیں یہ فخر الدین راضی کی تعبیر ہے یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں برملہ بیٹھ کے کہ جو ہے ان کی کتاب میں ہے اور میں الزام لگا رہا ہوں آپ فخر الدین راضی یہ بارے میں کہیے ان کے بارے میں امام اہل سنت ہے انہوں نے الزام لگایا ہے یہ بندر اٹھان میں چلے جائیں گروہ بندر پہ آج ہی میں کتابیں لے رہ گیا تو وہاں تفسیر قرتبی سامنے لگی ہوئی ہے جامع الاحکام کی تفسیر کا نام ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پیانوے والوجہ الثالث من التمتع هو اللذی تواعد تواعد جس پر رائے دھمکانے کو جس پر رائے دھمکائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون کہا ہے جی امام قرتبی میں نے الزام لگا ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پیانوے وَإِطْمَامُ التَّمَتُعِ الْمَكْرُوْهِ وَهُوَ الَّذِي خَتَبَ بِهِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وَقَال مُتْعَتَانِ کَانَتَ عَلْ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تمتعِ مُکْرُوْهِ جس کا اتمام جو ہے مکروح ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ مُتْعَتَانِ کَانَتَ عَلْ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم یہاں بھی وَعَلِهِنی لَغَوَا اہلِ سُنَّتَ آل کو کار دیجئے وَأَنَا أَنْهَا عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاء وَمُتْعَةُ الْحَجِ یہ میں نے الزام لگائے وَقَالَ الْقُمَّاشِ فِي تَفْصِیرِهِ جَامِعُ لَطَائِفِ تَفْصِیرِ ابلا فرمانت ہے کہ کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں یہ ساری تفسیر کی کتاب میں یہ آپ شیئر کر سکتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ما روی عن عمر رضی اللہ عنہ انہو قال فی خطبته مُتْعَتَانِ کَانَتَ عَلَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا أَنْهَا عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامِ فِي مَجْمِعِ الصَّحَابَةِ سارے صحابہ کے سام نظر دمر لگائے تو سارے صحابہ بھی سنت وَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَالْحَالُهَا هُنَا لَا يَخْلُو اِمَّا اب یہ اہل سنت کے کلام پڑھو میرا کلام تو ہے نہیں اِمَّا اَيُّ قَالْ اِنَّهُمْ كَانُ عَالَمِينَ بِحُرْمَةِ الْمُطْعَةِ فَسَكَتُوا جانتے تھے متحرام ہیں پھر بھی ساکن ہو گئے یا جانتے تھے متحرام ہیں لیکن یہ کہ وہ جنگ و جدال نہیں چاہ رہے تھے مجادلہ نہیں چاہ رہے تھے کہ معاملات بہتر رہے یا یہ کہ وہ عباہ کو جانتے نہیں تھے اور حرمت کو بھی نہیں جانتے تھے تو وہ اس میں متوقف تھے تو یہ ساری کی ساری جو بحث ہے یہ میں نے تو نہیں لکھی اس کتاب کے اندر تحریف تو نہیں کہ کتاب بازار میں موجود ہے جا کے خریدے میں پاغل تو نہیں ہوں کہ حضرت عمر جیسے عالم اسلام کی قدار و شخصیت پر الزام لگاتا بہت بھی کیمرے کے سامنے لہذا میں نے جو بات کی ہے اس کی ساری دلائل موجود ہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا میں بیبلکل یہ آپ نے بیلنس کر دی حضور کریم نے کبھی ازان دی اسلامی جمہوری پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان اس سے گزارش پاکستان کا آئین پڑے جا کے اس آئین کے اندر سب کو خود دیئے گئے اور قرآن اور سنت کے مطابق یہ آئین بنا ہے اگر یہ ادعا کر سکتے تو کریں کہ قرآن خالی ہنفی ہو گئے پاکستان کا آئین قرآن کے مطابق ہے لہذا یہ کہنا کہ اسلام فقط اہل سنت ہے میں بھی سینا ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اسلام فقط شیوں کا ہے لیکن یہ کہ یہ بات غلط بات ان کو نہیں کرنی چاہیتی یہ بات اور مجھے بھی نہیں کرنی چاہیتی یہ بات کہ میں کہوں کہ اسلام فقط شیوں کا ہے یہ کہا کہ اسلام انہوں نے کی ہے لہذا میں مجبوراً رددن علیہی یہ تو بحث کا کوئی حل نہیں لکھ لے گا مگر آپ نے جو حوالے پیش کر دی وہ اہل سنت کے موتبر حوالے اب میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں یہی میٹھا سوال میں ان سے پوچھوں تاکہ میں آرام سے پرویان کرسکو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود ازان دی ہے حضور کریم نے ازان خود دی ہے بالکل دی ہے ازان ہمارے پاس ثابت ہے ہماری روایات میں یہ نبی اکرام نے ازان دی اور اس میں ازان کا جو سیغہ ہے یہ نبی ہی کا تصرف ہے انہوں نے فرمایا اشہدو انی رسول اللہ اہل سنت منع کرتے کہتے ہیں کہ نبی ازان انہوں نے کبھی بھی نہیں دی اس کی دو تین وجہات بھی بیان کرتے کہ جی وہ چونکہ مسروف تھے ان کے پر دوسری ذمہ داریہ تھی اور یہ کہ اگر وہ کہتا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو لوگ سمجھتے شاید کہ دوسرا محمد ہے یہ وجہات بیان کی لیکن ہمارے پاس چونکہ فرامین یا معصومین سے ثابت ہے روایات وسائل الشیعہ میں بحال نوار میں جو میرے سامنے کتاب ہے اس میں موجود ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں ازان دی ہے ان کا ازان دینا جو ہے وہ ثابت ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا موتی سب سوال کی طرف آوں گا اور سوال بھی بڑا لطیف ہے پھر آپ کے حوالے جس طرح پیش امام کے لیے کچھ شرائط ہیں موزن کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جی موزن کے لیے بھی شرائط ہیں اور ہماری فققی کتابوں میں جو کہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں یہ بات موجود ہے کہ موزن کے لیے عالم بسنہ ہونا ضروری ہے یعنی کہ وہ سنت کی باتیں جانتا ہو چونکہ سنت میں آتا ہے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے کب نہیں تو اوقات کا اس کو جو ہے وہ مکمل علم ہونا چاہیے اور پھر موزن کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو نہ بالغ نہ ہو موزن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آقل ہو وہ بے اقل نہ ہو بے اقوف کے لیے آزان نہیں ہے اور موزن کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہو اور عورت نہ ہو باقی پاگل نہ ہو مجنون نہ ہو یہ تمام چیزیں آگئیں اچھا یہ بات مکمل ہوگی آپ کے سوال کے جواب حضرت نے جو باتیں کہیں ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے دلشاد میندوی صاحب نہ وہ کہا کرتے تھے کہ جن کو ازاداری کا علم نہیں ان کو بات نہیں کرنی چاہیے ان کو اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے کہ امام رازی کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ امام کرتبی کے امام کرتبی مالکی ہے اور امام رازی جو ہے وہ شافی ہیں یہ بات ذہن میں رکھے بولیں گے نہیں بیج میں میں کہہ رہا ہوں اہل سنت میں تو آپ دے گی جو یہ حوالے دے رہے ہیں اس میں حج تمتو کے دلائل فقی طور پر دیے جا رہے ہیں یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے تھے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ شافیوں کا اور حنفیوں کا ایک دلائل ہے جتنی حدیثیں انہیں پڑھی ہیں اس کے آخر میں میں دیکھ رہا تھا ابھی کتاب میں نہ تو بخاری کا نام آیا ہے نہ مسلم کا نام آیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ان تمام باتوں کو میں رد کرتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں ہمارے نزدیک جو دلائل ہیں وہ ارواہ ہیں نمبر ایک قرآن حکیم نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین اجمع نمبر چار قیاس اور انہوں نے جتنے حوالے دی ہیں نہ تو ان کا تعلق کتاب اللہ سے ہے یہ تفسیر ہے مگر ان کی اپنی ہے اور ان سنتوں کی روایات حدیث کے اعتبار سے کسی بھی موتبر کتاب میں نہیں آئی جب یہ حدیث نکل کریں یا بیان کریں تو کم سے کم یہ دیکھ دیا کریں کہ یہ محدث حدیث بیان کر کے قرآن کے شرق کر رہا ہے یا نہیں تفسیر بالماثور کی اگر یہ بات کرتے تو شاید میں مان لیتا ان کے علم میں ہونی چاہیے یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں امام کرتبی کی اور امام رازی کی امام رازی کی کتاب اور امام کرتبی کی کتاب تفسیر بالماثور نہیں ہے اور یہ بات میں نے ایک تفسیر کے ساتھ آپ کے ایک پرگرام میں کہی تھی جو ابھی تک آپ نے چلایا نہیں ہے کہ تفسیر بالماثور کس کو کہتے ہیں تفسیر کب ہو گیا تو یہ مطلب یہ وہ تفسیریں ہیں جو لغت کے اعتبار سے بھی ہیں منطق کے اعتبار سے بھی ہیں تو یہ حدیث کا حوالہ ان سے نہیں دے سکتے اور انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ حدیث کی تو ان کے سامنے یعنی بخاری اور مسلم کے سامنے یہ حدیثیں بلکل بھی قابل عمل نہیں ٹھیک ہو گیا واضح ہو گیا اگلی بات آپ کیا پوچھیں ایک لطیف سوال آپ سے لوں گا پھر حضرت کے پاس آجا یہ نہ کریں ظلم نہ کریں حضور نے فرمایا ابھی دیکھیں ان کی بات سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت کا جو دین ہے وہ بخاری اور مسلم پر ہے اسواح ہون کو تو آپ نے کہا آپ نے کہا کہ جو نا صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہیں نہیں ہے میں نے آپ کو دنیا کے حوالے دی آپ نے کہا صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے اب میں آپ کو اگر صحیح مسلم دکھا دوں اس کے بعد یہ کیا کہیں گے وہ بھی سماعت فرمائیے گا وہ بھی شافی ہیں میں یہی کہوں گا بخاری سے دیں گے وہ بھی شافی ہیں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ صحیح بخاری سے صحیح کتاب نکال گے دیں گے نہیں نہیں میری بات سننے نا اس کا مطلب صرف حنفیوں کا تعلق اسلام سے یہ بات کو سمجھ نہیں پارے کہ حج تمتو یہ چیزیں جو ہیں یہ فق سے تعلق رکھتی ہیں اور فق کا اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میری گفتوں کے بیچ میں مت بولیے گا اور یہ میری گفتوں کے بیچ میں بول رہے ہیں یہ غلط ہے یہ میں احتجاز کرتا ہوں اب جب میں بولنا شروع ہوا تو یہ بیچ میں بول پڑیں گے نہیں سوال مجھ سے کر رہے تھے وہ شروع آپ ہو گئے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے ان سے سوال کیا تھا مجھ سے سوال کر رہے تھے حضرت سی گفتوں کو ختم ہوگئے ہوگی ختم اب آپ کے پاس دو میرے نے حضرت کے پاس ایک سوال جو آپ کر رہے تھے کہ پھر میں ان کی طرف جاتے ہیں میں نے پوچھنا ہے آپ سے وہ سوال حضرت مسلم ابن حجاج انشا پوری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا میں حدیث پڑھ دیتا ہوں صحیح مسلم عن جابر ابن عبداللہ قَالَكُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالْدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی خجور اور ایک مٹھی دقیق اس کے بدلے میں متعاقیا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں اور حضرت ابی بکر کے زمانے میں حَتَّى نَهَ عَنْهَ عَمَرُ فِي شَعْنِ عَمْرِ بْنِ حُرَيْسِ وَفِي مَنْثَبَتَ یہ بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ منع کرنے والے حضرت عمر تھے جنہوں نے اس متع سے منع کیا ہے اور بھی آگے حوالے تحاوی کی معانی الاثار اس میں بھی یہ بات موجود ہے جس کتاب کا یہ کہیں گے اس کے بعد کہیں گے جی وہ شافعی تھا وہ مالکی تھا وہ حنبلی تھا تو بابا اگر چاہ رہے میں فقط فقہ حنفی سے دوں اگر وہ بھی دوں گا تو آپ کہیں گے یہاں دلائل کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہ بات نہیں ہو رہی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ نے ماننا نہیں ہے آخر کلامی ہوگی ٹھیک ہوگی علامہ صاحب کی روایات اور دلائل قابل قبول ہیں ہم اور آسانی کے ساتھ موضوع کو حلقہ کرتے ہیں کیونکہ اب تو یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میرے پاس آخری چار بینٹ رہ گئے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کے طرف جو سوال پوچھنے چاہتا ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کے ازان ہو سکتی ہے یا قبر میں دفنانے کے بات عام طور سے دیکھا گیا کہ جنازہ ازان دی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیا گیا ہے یہ آپ نے اچھا سوال کی ہے کہ ازان سنت موکدہ جس پر ہم بات کر چکے وہ تو جماعت مستحبہ کے لئے اس کے علاوہ بھی فقہ ہنفی کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ازان دی جا سکتی ہے خوف کے وقت دی جا سکتی ہے جنگر میں دی جا سکتی ہے بچے کے کان میں تو ہی ازان ہے اچھا اس میں تھوڑی سے یہ وضعات کر دوں کہ بچے کے کان میں جو ازان دی جاتی ہے اگر مرد جو ہے وہ دستیاب نہ ہو تو عورت دے سکتی ہے اچھا دے سکتی ہے کیونکہ عورت کی جو ازان منع کرتے ہیں وہ اس کی آواز کی غرمت کی وجہ سے ہے یعنی کہ وہ آہستہ سے آواز دے سکتی ہے وہ وہاں ہی تک رہے گی یہ ایک عمر مجبوری ہے اور یہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ کیا نامے بچہ پیدا ہو اور مرد نہ ہو ہاں فلسطین میں جیسے علاہ دیں اس کا ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ان کی طرح متوجہ ہونے کی توفر عدا فرمائے اللہ تعالیٰ جنازے کو رکھ کے سامنے آزان نہیں دی جائے گی البتہ قبر میں دفن کرنے کے بعد ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے امام اہل سنت الشام الدرزخان فاضل بن روی رحمہ اللہ نے فتاوہ شامی اور دیگر کے حوالے سے کہ مید کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر آزان دینے سے اس کے سوال اور جواب کے اندر جو ہے وہ سہولت ہو سکتی ہے جس کو تلقین بھی کہتے ہیں یہ آل تشیعہ کے ہم بھی ہے اگرچہ اس کا جو ہے معاملہ وہ ذرا مختلف ہے لیکن آزان دی سکتی ہے قرآن کریم پڑا جا سکتا ہے تو تدفین کے بعد آپ جو ہے وہ آزان دے سکتے ہیں اور ایک بات اور ہے کہ آزان اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا شعار اللہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اصحاب رسول کو بیجتے تھے کسی غزوے کے لیے تو یہ حکم فرماتے تھے کہ آزان کے وقت انتظار کریں فجر کا اگر اس بستی سے آزان کی آواز آتی ہے تو پھر اس پر حملہ نہیں کرنا شبخون نہیں مارنا اور اگر آزان کی آواز نہیں آتی تو پھر جو ہے کیا نامیں وہاں حملہ کیا جاتا تھا تو بہت سارے اس کے علاوہ آپ ویسے محضوظ ہونے کے لیے گھر میں بیٹھے تو آزان آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو آپ آزان دے سکتے ہیں جیسے میں پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے گولڑویں پچھلے دنوں ان کا ایک کلپ مجھے ایک شاگر نے دکھایا بڑا مزایا مجھے کہ وہ آزان دے رہے ہیں اور بڑا اس کے اندر تو یہ لطافت کے لیے بھی آپ آزان دے سکتے ہیں اس سے مسئیبتیں ٹلتی ہیں مشکلیں حل ہوتی ہیں دیکھیں نا اس کے اندر اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اللہ بڑا ہے پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر حضور کی رسالت ہے پھر نماز کی بات ہے اور آخر میں پھر وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی بات ہے خوبصورت میرے پاس اب جو پروگرام ہے وہ آلموسٹ ایک نتیجے پہ آ گیا ہے مگر یہ سوال دونوں علماء کرام سے پوچھوں گا ایک نتیجے پہا ہے ایک نتیجے تو یہ نکلا ہے کہ آپ کے پاس جو دلائل ہیں وہ احناف کے ہاں قابل قبول نہیں جیسے آپ نے فرمایا یہ نتیجے نکل گیا ہے دوسرے نتیجے یہ بھی نکل گیا یہ نتیجے نکلا کہ آل تشیعوں نے آہد رسالت میں جو ازان تھی اس میں اضافہ کیا ہے جیسے انہوں نے خود نکالا انہوں نے اضافہ فرمایا ہے یہ نتیجہ نکلا اہل سنت کی تفاصیر سے احادیث سے کہ رسول کے دین سے حضرت عمر نے تین چیزیں نکال لی یہ بھی نتیجے نکلا یہ بھی نتیجے نکلا گی یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے روایات ابھی پیش کر دی ہیں کہ یہ حضرت عمر کے دور میں منع کر دی گئی چیزیں ہیں نہیں نہیں میں اس سے پہلے روایت بیان کر چکا ہوں اس رسول خدا نے خود غزوہ خیبر کے موقع ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کو ذرا حل کر دیں عام آدمی کا یہ جب نہیں باتیں کر رہے ہیں دیکھیں حاج تمتو سے منع نہیں کیا یہ حاج تمتو کی افضلیت کے اندر اختلاف ہے مطا تو نسا تو بہت پہلے منع کر دی ہے اب یہ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ایک مشت گندم پر مطا ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ایک الگ ٹاپنگ کر جائے گا یہ مسلم پڑھیں گے میں نے نہیں نہیں دیکھیں ہر بار مسلم میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر عمر کے آخری حصے میں امام بخاری نے کہا تھا جو بچی اور بچہ جو ہے وہ بکری کا دودھ پی لے تو ان کی آپس میں جو ہے نا وہ نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے کچھ تفردات بھی ہوتا ہے آپ محققین کا مذہب لے کے آئے آپ دو لوگوں کو لے کے بیٹھ کے کتاب بھی لے پہلے ایک کہہ رہے تھے کہ جہاں چھے مسلم صاحب بخاری پیش کر رہا آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی تفردات ہیں اگر میں کوئی بھی بات کروں گے انہوں نے کہہ دیر ہے تفردات تو پھر میں خامو جو ہے ایسے آپ جو پوچھنے چاہ رہے ہیں میں حیران ہو گیا ہوں ایک تیس سالہ زندگی اللہ کی رسول کی نکال لیتے ہیں چالیس سال روک کر اس تیس سالہ زندگی کے اگر دن گنے جائیں یعنی عام طور سے ایک راؤنڈ فیکر لیا جائے تو آٹھ ہزار تین سو پچانوے بن رہے ہیں اس میں پانچ وقتہ نماز ہے کوئی اکتالیس ہزار نو سو پچھتر بن رہے ہیں ایک چیز ایک کلمہ اکتالیس ہزار نو سو پچھتر مرتبہ دہرائی جائے پھر بھی امت میں اختلاف اس کی وجہ کیا دونوں سے سواب لوں گا میں پہلے آپ پھر اس کے بات پر نہیں کوئی اختلاف نہیں امت میں انہوں نے خود مان لیا کہ اضافہ کیا ہے یہ اضافہ جو کیا ہے اس کے بعد ہی اللہ خیل لاوال نکالا حضرت عمرہ انہوں نے خود مانا کہ نکالا ہے اصل اعظان کے اندر تو ان کے نزدیک بھی نہیں یہ خود کہہ رہے ہیں اصل اعظان میں ہی اللہ خیل لاوال اس کو نکالا کس نے اصل احزان کے اندرکہ نہیں ہے اختلاف کوئی نہیں ہے میری بات سنیں جو قدیم مذہب ہے سرکار کے ساتھ جو متصلے وہ تو اعلی سنت کا مذہب ہے آل تشیو جو ہے یہ کب مارز وجود میں آئے آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ حضور کے زمانے سے آل تشیو جائیں پرانی بات کریں کہ عبداللہ نے سب عالی بھی کرنا ہے نہیں نہیں اصل مذہب وہی ہے انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے اور وہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی ہیں اور آپ کے اہلِ بیعت بھی ہیں اس بات پہ اگر شیعہ حضورات آ جائیں کہ تمام حدیث کی کتابیں جو ان کی ہیں یا ہماری ہیں ان میں razorیب بھی ہے متصل بھی ہے منقطع بہت ساری حدیث کی کتاب شیعہ حضورات کو آج آپ کے پرگرام سے میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم قرآن پر جمع کیوں نہیں ہوتے قرآن پر جمع کیوں نہیں ہوتے قرآن پر جمع کیوں نہیں ہوتے حضمت کا انہیں کو قائل ہونا پڑے گا کیونکہ قرآن جو ہے سارے اصحاب رسول سے نہیں اس سے چی دعوت کیا ہو سکتے اللہ مسئلہ میں ارز کرتا اہل سنت جو ہمیں دعوت دے رہے کہ ہم قرآن پہ جمع ہو جائیں یہ دعوت حضرت عمر نے دی تھی اچھے چادہ سال پہلے اور کہا تھا حضرت عمرہ کتاب اللہ ہم اس دعوت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے نہیں مان سکتے میں آن ریکارڈ کیمرے میں بات جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ واضح جو ہے قرآن ہی کا فرمان یعنی ہم قرآن ہی کی اتباویں مجبور ہیں کہ ہم اس دعوت کو قبول نہ کریں قرآن نے فرمایا مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ بہت سارے احکام شریعت ایسے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں مفتی صاحب کہ جن کی تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی حدیث رسول میں ملتی ہے تو اب میں کیا کروں فقط قرآن میں حدیث کو نہیں مانوں میں حدیث کو تو مانوں میں مجبوری ہے اور نبی اکرام رشاد فرمایا کہ اب صحیح مسلم کا کہوں گا یہ کہیں گے یہ بھی تفاردات میں سے اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمْتَقْلَيْنْ حدیث اقلَيْنْ کا کیا کریں گے وہ تو معتبر ہے وہ تو متواتر ہے وہ اس کے تواتر کا بھی انکار کر دے مفردات میں سے چلو بھی اخبار آحاد میں سے ٹھیک ہے لیکن موجود ہے اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمْتَقْلَيْنْ کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي ان کے ہاں ہمارے ہاں وَإِتْرَتِي وَآلُوْبَيْتِي بہرحال حدیث اس سے نکلتا ہے اترتی سے بھی اور سنتی سے بھی تو حدیث ہم فرمانِ مصطفیٰ کے مطابق ماننے پر مجبور ہیں تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ خالی قرآن یہ خالی قرآن انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو الہامی کلمہ تھا وہ انہوں نے بھی ہمارے سامنے پیش کی کوئی نئی بات نہیں کی لیکن مسئلہ ہے کہ فرمانِ مصطفیٰ یہ ہے کہ تم قرآن اور حدیث دونوں کو تھامو ہم قرآن حدیث پر رہیں گے قرآن پر بھی اکٹھے ہوں گے حدیث پر بھی اکٹھے ہوں گے ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کی دعوت کے چکر میں نبی کو چھوڑ دیں نبی کو ہم نے ہر حال میں اپنے ساتھ رکھنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے بلکہ بے شکر ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو اختتامی لمحات میں جا رہا ہوں مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ ایسے ہی کوئی اچھا کلمہ آ جائے اگر انہوں نے بات رکھتی کہ ان کا موقف ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی سنت احادیث یہ سب اس کے ساتھ آ جائے ایک complete package ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے وہ کون سی رسی جو پگڑ لے تو اتحاد آ جائے یہ آپ نے اچھی بات کی ہے اس سے کتاب اللہ ہے قرآن کریم یعنی کہ اصل مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی وساط جو ہے وہ احادیث سیعہ کے اندر ہے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن پر جمع ہوں قرآن جن لوگوں نے جمع کیا اور جن لوگوں کا جمع کیا ہوا قرآن یہ پنجگانہ نماز میں پڑھتے ہیں قرآن کی صحیح تفسیر انہی کو پتا ہوگی یہ نہ کہ ان کے بعد جو انہیں ہیں ان کو کوئی پتا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا بار بار یہ نام لے رہے ہیں بار بار نام لے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بار بار جو نام لے رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ دیکھیں نا اہل تشریع کے آن تو صحابی تین ہی ہیں یہ خود اپنی زبان سے کہیں گے تین یہ صحابی ہیں ان کے نزدیک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مقتام بن اسود ہیں ان کے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی صحابی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب یعنی کہ سوا لاکھ اصحاب رسول میں سے یا ایک لاکھ پچیس ہزار میں سے یہ دو چار کو مانتے ہیں میں جواب دے دوں ایسا ہے نہیں میرے خیال سے لیکن آپ جواب دیں گے تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فارسی ایک میں نے بات کی اس دور میں کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن مذعون چار جابر بن عبداللہ انساری پانچ وائل آخری بہت سارے صحابی ہیں بہت ساروں کو مانتے ہیں یہ تو ایک اللہ کی بات سے لیے کہ میں چاہتا ہوں ایک مذہب کی بات ہم کچھ اچھی گفتگو بلکہ الحمدللہ بڑی ساری اچھی گفتگو پر پائے ہیں ایک میں دونوں علماء حضرات سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میرے دل کا تقاضی اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل کی درکنے بھی اسی سمت روان دوان ہوں گی فلسطین میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ایک خوبصورتی یہ بھی رہے کہ آپ دونوں حضرات ایک خوبصورت سے پیغام دیں فلسطینی مسلمانوں کو قوام عالم کو اور اس میں اتحاد کی خوشبو بھی نظر آ جائے ایک ایک منٹ کا اگر پیغام آ جائے گا میری جو جوب ہے وہ پوری ہو جائے میں آپ کے جو اس پروگرام کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو ایک تو تعذیت پیش کرتا ہوں اس وقت جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور ملعون اسرائیل خبیش اسرائیل یہ خبیش قسم کے لوگ جس قسم کی ظلم و بربریت وہاں ڈھا رہے ہیں اور بے گناہ بلکل بے گناہ لوگوں کو قتل کل کا جو سانحہ ہے کہ ایک ہسپٹل کے اوپر انہیں حملہ کر کے ہزار کے کل پانچ سو کے رپورٹ تھی آج سنے ہزار پاندرہ سو لوگ ہو گئے جن کو شہید کر دیا گیا اور دنیا کے تمام جو انسانی تنظیمیں وہی مضمت کر رہی ہیں ہم تو بہرحال مسلمان ہیں شریعت مصطفیٰ کے پابند ہیں تو ہم سب نے لازمی مضمت کرنی ہے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اگر میری مملکت میں میری حکومت میں کسی یہودی عورت کے پاؤں سے پازے بھی چھین لیا جاتا ہے تو یہ میرے لئے انتہائی جو ہے افسوس کا مقام ہے اور مجھے دم گھٹ کے اگر میں مر جاؤں تو بھی کم ہے اس قدر افسوس کا اس قدر غصے کا انہوں نے اظہار فرمائے تو عالم اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ تر وہ شافعی مسلمان ہیں محرحال حسنت مسلمان ہیں شیعہ وہاں کوئی بھی نہیں لیکن ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ہم اس اقدام کی اسرائیل کے بھرپور مضمت کرتے اور صرف مضمت نہیں کرتے جو مسلمان ممالک ہیں ان سے خواہاں ہیں اس بات کے کہ وہ کوئی عملی اقدام کریں اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں اسرائیل کی تمام مسنوعات کا بائیکارٹ کریں اور فلسطین کا دامے درمے سخنے کسی بھی حوالے سے اگر وہ ساتھ دے سکتے ساتھ دیں تاکہ یہ جو انسانی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے انسانی اقدار کی بنیاد پر اس کی افادت کو یقینی بنایا جائے اور اسرائیل کی تمام اقدامات کو مکمل طور پر اس کی مضمت کی جائے خوبصورت عطی صاحب جی محمد ویسر وانی صاحب میں آپ کے پرگرامز کی وساطت سے پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فلسطین کے مسلمانوں کی کامیابی اور ان کے غلبے کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بدر کے توفیل غلبہ عطا فرمائے اور دوسرا جو ہے میں آپ کے پرگرامز کی وساطت سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی دعاوں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اسلامی ممالک اجازت دیں اپنے اپنے ملک سے مجاہدین کے جانے کی اور بیجنے کی تو انشاءاللہ آپ کو ہم صفحہ اول میں انشاءاللہ نظر آئیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی خاموشی کی میں مضمت کرتا ہوں اور پانچوی بات یہ ہے کہ ایران کو میں کہتا ہوں ان کے شاباش بہت اچھے آپ حمایت کو جاری رکھیں اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کریں اور اسی طرح لبنان کے لوگ ہیں یا جو مسلمان بھی کر رہے ہیں میں ان کی تحسین کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تاکہ اسلام کا جو کلمہ ہے وہ بلند ہونے چاہیے اور کفر کا کلمہ مغلوب اسرائیل کو اللہ ہدایت دے اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اس کو نیست و نابود کریں اللہ ہی آمین اور آپ کے پرگام کی وساطت سے آپ بلے کٹ دیجئے گا مولانا فضل الرحمن صاحب ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کا جو بیان آیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس کی میں مضمت کرتا ہوں مولانا فضل الرحمن کا نام لے کر میں مضمت کرتا ہوں کہ اس کے بیان نے ذاتی طور پر مجھے رنج پہنچایا ہے اور مجھے تقلیف پہنچائی ہے اور آپ کے پرگام کی وساطت سے میں علماء دیوبند کو اور علماء اہل ادیس کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جہاد جہاد کی بات کرتے ہیں اس وقت مجھے پاکستان کے اندر بریلویوں میں سے تحریک لبیک اور جماعت اسلامی اس کے علاوہ مجھے کوئی لوگ اس طرح سے مضمت کرتے ہوئے نظر نہیں آرے یا تو بوزدلی ہو سکتی ہے یا مفادات کی جنگ ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے حضیت مسلمان اس وقت ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے حمایت کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینے چاہیے لائے کے ساتھ تحسین آپ نے جو بات کی کاٹنے والی یقین جانئے یا سے سہروردی سے پوچھی ہم کچھ بھی نہیں کاٹتے ہم کاٹنا ہی نہیں چاہتے ہمارا کام کاٹنا ہے ہی نہیں ہے مگر یہ جو آپ دونوں علماء کرام نے بات کی میں خود وہاں چل کر آؤں ایک بہت بھی ہو کر ساتھ ہیں اور ایک آواز بن کے ساتھ ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تحقیق زندہ بات نعرہ تحقیق حکچار ہم فلسطین کے لئے یہ تو آپ نے کہنا ہی ہے نا فلسطین زندہ بات